پھر بھائی و عزیز دوستو یہ ایمان اور یقین کی دولت اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں یہ ساری دولتیں دنیا کی یہ سارے کی ساری جائداد پراپٹی اور جتنے بھی قسم کی انسان کے پاس دولت ہیں نعمتیں وہ سب چھن جانے والی ہیں ایک نیک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری نعمتیں جو ہے انسان کی چھن جائیں موت ان تمام نعمتوں سے انسان کو جدہ کر دے گی بھائی و عزیز دوستو اس لیے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں موت کو بھی فنا کر دیا جائے گا موت کو بھی موت آ جائے گی سب کے سامنے لاکر موت کو زباہ کر دیا جائے گا تو وہاں کے زندگی لا متناہی زندگی ہے اور وہاں کسی کو موت آنے والی نہیں ہے تو ایسی زندگی جو لا محدود ہے ایسی زندگی جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ایسی زندگی جو لا محدود زندگی ہے اس زندگی کے لیے فکر کر لیں اور اسی لیے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اشارت فرمایا القیس من دان نفسہو عمیل لما بعد الموت کہ سب سے زیادہ حشیار سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو آنے والی زندگی کے لیے عمل کر لیں القیس من دان نفسہو عمیل لما بعد الموت موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کر لیں اس کی فکر کر لیں اور فرمایا والعاجز من اتباع نفسہو ہواہا وتمنہ علی اللہ اور عاجز وہ شخص ہے عاجز وہ شخص ہے کہ جو عمل سے کورا رہے عمل سے پیچھے رہے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ پر یہ عارضوںیں بانتا رہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ جو ہے گناہوں کو بخش دینے والا ہے اور پھر جو ہے وہ عمل سے راہ فرار اختیار کرتا رہے اور عارض اور تمنا یہ رکھے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے بے شک اللہ عز و جل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے لیکن اللہ نے اپنا قانون بنایا اپنا شریعت اتاری ہے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے سارے قانون بتا دی اپنے سارے احکامات دے دی ہے تو ان احکامات کی اور دین کی پابندی کرنا ہر انسان پر ہر ایک ایمان والے پر لازم ہے اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ میں دین سے آزاد رہوں شریعت سے آزاد رہوں اپنی خواہشات پر اپنی طبیعتوں پر چلتا رہوں اور پھر وہ یہ تمنا رکھے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو یہ دین کا اور شریعت کا پھر کیا مطلب ہے اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو میرے بھائیو عزیز دوستو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی نہیں تمام انبیاء میں تمام رسولوں میں سب سے زیادہ بلند مقام سب سے زیادہ فضیلت والا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن آپ نے بارہا اپنی امت کو اور ایمان والوں کو اس بات پر متنبع کیا اور بار بار یہ بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو ہر ایک شخص کو اپنی زندگی میں گتارنا ہر ایک شخص کو اس پر عمل کرتے دکھانا لازم اور ضروری نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر اس اللہ کی شریعت پر عمل کر کے بھی دکھایا صرف بتایا نہیں عمل کر کے بھی دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور انتہائی علیل ہیں بیمار ہیں آپ سے چلا نہیں جا رہا پائے مبارک زمین پر صحیح طریقے سے نہیں ٹک رہے لیکن تو صحابہ کا سہارا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جاتے ہیں اور نماز وہاں عدا فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا پیارہ اللہ کا عزیز کوئی نہیں اگر یہ نماز اتنی ہی غیر اہم ہوتی میرے بھائیو عزیز دوستو اور جب دل میں چاہا پڑھ لی جب چاہا چھوڑ دی تو میرے بھائیو عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں تھا اور پھر پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کیا آپ زندگیوں کو دیکھیں کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اللہ کے حکم کو اپنی زندگیوں میں کیسے سجایا کیسے زندہ رکھا اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ رب العالمین کے اس حکم نماز کو ادا کرتے رہے بھائیو عزیز دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی آپ حالات پڑھیں گے احادیث پاک کے اندر تو یوں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہتے تھے اللہ کی پاک بار راتوں کو اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا گڑتے تھے آج میرے بھائیو عزیز دوستو رات میں تو در کنار ہم سے جو پانچ وقت کی نماز ہیں ان کی پابندی نہیں ہوتی میرے عزیز دوستو فکر آخرت جو فکر آخرت اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اس فکر آخرت کو اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کیا اور غفلت کی زندگی سے باز نہیں آئے تو یقینا ہم خسارے میں رہیں گے کوتاہی میں رہیں گے اور یہ وقت اور یہ وقت صرف موت تک کے لیے ہے کہ جب موت کا فرش کا نظر آ جاتا ہے تو پھر کوئی محلت نہیں ہوتی بھائیو عزیز دوستو آج ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں نماز کی پابندی کریں نمازوں کا احتمام کریں باجماعت نماز ادا کریں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کبھی یوں ہی اشاعت فرمائی فرمائی قررت و آینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے اور فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو اٹھا دیا تو میرے بھائیو عزیز دوستو نماز بہت اہم چیز ہے بڑی فضیلت والی چیز ہے اور ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ کر ہم سچے پک کے مسلمان رہیں گے میرے بھائیو سچے پک کے مسلمان وہ نہیں اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی انشاءت فرمایا ہے من ترک الصلاة متعمیدن فقد کفر کہ جس نے جان بوچ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کفر کفر تک پہنچ گیا تو میرے بھائیو عزیز دوستو ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمان کو یہ سوچنا ہوگا اور یہ فکر کرنی ہوگی اپنے دلوں کے اندر اس بات کا جذبہ اور فکر جو ہے بٹھانی ہوگی کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ زندگی جی ہے یہ اس کے بڑے قیمتے لئے لمحات دیئے ہیں یہ ہماری زندگیاں یوں ہی گزرتی چلی جا رہی ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور پھر معمول کے زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں اور پھر شام کو اور پھر شام کے بعد صبح کو یوں ہی ہماری زندگی تمام ہوتی چلی جاتی ہے کبھی ہم نے ٹھنڈے دل سے اس پر سوچا ہے غور کیا ہے کہ یہ رات دن کی ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ یہ ختم ہو جائے یہ زندگی رک جائے گی یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی پاک بارگاہ ہمیں پیش ہونا پڑے درمیل بھائی و عزیز دوستہ ہمارا آپ غور کرتو کریں یہ ایک سانس جو آ رہی ہے اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہم سہی غائب ہو سکتی ہے اور اللہ کا فرشتہ آ کر ہم سے یہ روح کھیس سکتا ہے اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے ہم نہیں جانتے اللہ کے علم میں ہے ہم نہیں جانتے میرے بھائی و عزیز دوستو جب یہ روح کھیس جائے گی تو پھر عمل کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا عمل کا وقت پھر نہیں رہے گا پھر محلت نہیں ملے گی اور یہ محلت جو ہے جب تک انسان کے اندر زندگی ہے انسان کے اندر روح ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ فرشت کے غنیمت کے لمحات دیئے ہیں ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ کامل دین دیا ہے اس میں دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں اگر اس دین کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ دنیا کی زندگی کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر رونے کے آئیں گی برکتیں آئیں گی ہماری زندگیوں میں بھی آئیں گی گھروانوں کی زندگیوں میں بھی آئیں گی کاروباروں میں بھی ہماری برکتیں ہوں گی ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی اور میرے بھائیوں عزیز دوستو آج جو ہم پریشان حال پیٹتے ہیں رزق و روزگار سے پریشان حال پیسے ہیں دلوں کے اندر ہمارے چین اور سکون اور اتمنان نہیں ہے رات دن بھاگ رہے ہیں اپنے خون پسینے کو ایک کر رہے ہیں لیکن چین اور سکون کی زندگی میسر نہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کو ہم نے توڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فنمان کو آپ کی پیاری سنتوں سے جب ہم نے موڑا تو میرے بھائی و عزیز دوستو آج ہمارا اللہ رب العالمین نے دلوں کا چین اور سکون اور راحت و اتمنان جو ہے کھیچ لیا اس لیے کہ اللہ کے حکم میں سکون ملے گا اللہ کے دین میں سکون ملے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اور آپ کو سکون ملے گا اگر سکون ملے گا تو ان چیزوں کے اندر ملے گا آج ہم جو سکون تلاش کر رہے ہیں ہم جو راحت تلاش کر رہے ہیں وہ دنیا کی دولت میں دنیا کی ریل پیل میں دنیا کی چمک میں ہم اس کے اندر چین اور سکون اور راحت تلاش کرتے ہیں